موسیقی جلے کی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کا وعدہ بس یہی ہے ایک ارادہ آج ہی لگائی اپنا پدنیش ڈیجیلل سٹ اپ بوکس نمشکار آپ دیکھ رہے پدنیش 24-7 کچھنا سنڈے کے ساتھ بولیٹن کے سروبات کرتے ہیں ہیڈلائز سے جیلا کانگریس کمیٹی میں جیلا محلہ دیکش پت کی نیوکتی پر دکھا کھل کر بھی بات ورشتوں نے لگائے جم کر آروم اشتو ٹرپ ہاکی میدان نئی ہونے پر رد ہوا آل انڈیا ہاکی ٹورنامنڈ نہیرو سپورٹس کلپ نے جتائیش ناراج کی دھاپے وڑا سڑک درگھٹنا میں دو دن بعد بھی پولیس کے ہاتھ خالی اجیات مہان کے کلاپ درج ہوا ماملہ لالبرا کے بعد واراسونی میں بھی چھلکا یواؤں کا درد بڑی بڑی ڈگری لے کر روزگار کے لیے پریشان ہو رہی ہوا لامبے سمیسے گاؤں کے جنگل سے سال بیجا کسی آدھی کے ورکش کٹ کر اس کی چیران سے فرنیچر برانے کا کارے کر رہا تھا موگبے سے مل رہی سوچنا پر ون پریشتر پورو سامانے ورط منڈ ون منڈل آدھیکاری بیئر کے نیدیشن پر آروپی کے گھر چھاپا مار کاروائی کے دوران سچ واران کرما سننے نو ایک جاری کیا گیا تھا جہاں پریشتر آدھیکاری پورو بیئر سامانے کی نیتراتوں میں ون آملے نے بدھوخار کو گرام ڈونگری یا نیوازی کنیالال پٹلے کے گھر پر چھاپا مار کاروائی کر ویبین پرجاتی کی 387 گھن میٹر کی 42 نگ چھران چپت کی ون آروپی کے خلاف ون اپراد آدھینیم کی ویبین دھاراوں کے تحت پرکران دش کر ماملے کی جان شروع کر دی بس اسٹینڈ کی چرمرائی ہوئی یا تایت بیوستہ کو سوچارو بنایا رکھنے کو لے کر منگلوار کو آئی جیت بس آپریٹروں کی بیٹھک میں دیے گئے ندیشان ندیشوں کے بعد بدھوار کو یا تایت پولیس نے اسٹھانی بس اسٹینڈ کا نیرکشن کر بس اسٹینڈ کی بیوستہوں کا جائے جا لیا اس دوران بس آفریٹروں کو ایک دن پوروت دی گئی سمجھائز کا اثر نہیں ہوا جہاں بس اسٹینڈ میں نیرکشن کے دوران یا تایت پولیس نے آڑی تیرشی رکھی کھڑی بسوں سمیش سارنی کے نوصہ ناچنے والی بسوں اور اسٹینڈ میں آناوشک روپ سے کھڑی بسوں کے مالکوں کو انتیم سمجھائز دے کر دوبارہ نیم کا اونلنگان کرنے پر بیدھانک شالانی کاروی کی جانے کی بھی چیتاؤنی دی کھڑی بسوں کے تو یہ کوشل والی یہ زخٹے میں جائیں گے یہ زادہ میں جائیں گے اب اسٹو آگے بسوں کی ویستہ کے لیے دنہ ایک دو سو ہزار باویس کو کنٹرل روم بالا راٹ میں سیمان نگر پلیس نگر نرکچک موڈ ہے سبیمست بس آپریٹر اور بس مالکوں کو سمجھائی دی گئی تھی کہ انہوسیا کروز سے اپنی بسوں کو کھڑی نہ رکھے بسی سٹین پہ اور بسوں کا جو سمجھائی ہے اس کے آدھا گھنٹ پور اتر اپنی وہان کو لے کے آئے اور یاتری کو بیٹھال کے ساتھ انہوں نے جنکہ و اسکان تک پہنچا ہے اس کے بعد بھی آج انہا نرکچن کیا گیا بسی سٹین پہ آکر جو انہوسیا کروز سے کھڑی ہے انہوں کو پھر سے انہوسیا کروز سے سمجھائی دی گئی ہے تاکہ اپنی بسوں کو انہوسیا کروز سے کھڑی نہ رکھے پریشتر کا انترگت کن کی سرکل کے ککش کرمانگ پاس 112 میں بدھوار کو ایک نر چیتل گھائل ہو گیا جس کا افچار پریشتر کاریلے میں جاری ہے پرافتہ جانکاری کنسار پریشتر سہائک کن کی سرکل میں بدھوار کی صوبہ ایک نر چیتل اجیات کارنوں سے گھائل ہو گیا جس کا دہینی طرف کا پیچھے کا پیر ٹوڑ گیا تھا اور وہاں بہت تکلیف میں تھا تب ہی راستے سے گوجر رہے ہنڈرڈ ڈائل نے آواز سنی اور دیکھا تو چیتل گھائل ہو گیا جس کی سوچنا ڈائل ہنڈرڈ کے دوارت اتکال ہی پریشتر کاریلے وارشنی کو دی گئی ڈائل ہنڈرڈ ڈائل سے زوچنا پرابت ہوئی ہے کہ میرے چیتر آدھکار کے انترگت ہمارا جو پرشتر سہائک کن کی سرکل ہے اس کے کچھ کرما کمانسو بھارا میں ایک نر جیتل جو ہے وہ خائلہ وستہ میں ہے تو اس پر توریت کاربائی کرتے ہوئے میں نے میرے ادینستر ہملے ڈکٹینجر شریبہ پاسکر روپ کے پرشتر سہیک کنگی کو موقع ستھل پر بھیجا تھا اور دیکھنے کے بعد چونکہ جانور جو تھا وہ خیل تو تھا پرندو جیوے دوستہ میں تھا تتکار میرے دورہ جو ہے بارہ سینی تحصیل سے جو پسو چکت سکتا ہوں دے ہیں ان کو سکت کر آیا گیا ہے اور سرکشتر روپ سے وہاں سے گھٹنا اس طرح سے ریسکیو کر کے پریشتر کاریلے لائے لائے برتوان میں جو ریٹریان کی ٹیم کے دورہ اس کا پراتمی گوکچار کیا گیا ہے جیسا ان کی دورہ بتایا گیا ہے کہ ساید اس کا جو دائیں طرف کا پچھلا پیر ہے اس کا ایک بھاگ کافی زیادہ جر جر اور توٹ چکا ہے تو آگے کی ان کی جو پروسیزر ہے وہ یہ ہے کہ اس پیر کاٹ کر جو ہے سمبت ہے اس پر ٹریٹمنٹ ہم لوگ observe کریں گے اور اگلے بارہ سے چوبیس گھنٹے تک جب تک جانور ہے اس کی اس ٹیم کے دورہ جو ہے پوری سپرویزن کی جائے گی اور امید کی جا رہی ہے کہ شاید جانور کو ہم بچا لیں آگامی سمیے میں سمپونہ مدھر پدیش میں نگری پالی کا 33 پنچیات ویدان سوا اور لوگ سوا کے چناؤں ہونے ہیں ایسے دور میں سنگٹھان کو مجبوت کرنے کی جگہ مہلا کاؤنگریس میں مہلا جیلا عدیقش پتھ کے لیے آپ سی منموٹ آؤ دیکھا جا رہا ہے جہاں حالی میں کی گئی مہلا کاؤنگریس جیلا عدیقش کی نیوکتی کو رد کرنے کے بعد اب جیلا مہلا کاؤنگریس کے دبارہ ورسوں سے مہلا کاؤنگریس میں کار رہی مہلاوں کو جیلا عدیقش پتھ کے لیے پراتھمکتہ دھی جانے کی مانگ کی جاری ہے جہاں آپ نے اس مانگ کو لے کر جیلا کاؤنگریس کمیٹی کے سمسطہ بلاکوں سے آئی مہلاوں نے پردیش مہلا کاؤنگریس کمیٹی کی پردیش عدیقش ارچنا جائسوال کو پتھر پریشت کر حالی میں مہلا مہلا کاؤنگریس جھلا عدیقش پتھ پر کی گئی نیوکتی رچنا نیلہ رے کو جللہ عدیقش پتھ کے جگہ کسی اور پتھ سے نواز نے اور پیچھلے کئی ورسوں سے مہلا کاؤنگریس سے جوڑی مہلاوں میں سے کسی ایک مہلا کو کاؤنگریس جھلا عدیقش پتھ کی کمان دینے کی مانگ کی گئی جنہوں نے سپس چیتاؤنی دیتے ہوئے کہا کہ یادی رچنا نیلہ رے کو پونہ جلال عدیقش کی کمان دی جاتی ہے تو محلہ کانگریس سے جوڑی سمسط پت آدھیکاری ساموئی کروپ سے اپنے پت سے استیفہ دے گی مہدین نے بھی آپ کے سامنے ایک نام بتب دیا تھا کہ ان کو جلات دیاکش نکت کیا گیا ہے لیکن ابھی جو اکتیس تاریخ کو کچھ مہلاؤں کا مطلب سمرتن نہ ملنے کے چلتے یہ پڑ کو سٹے کر دیا گیا ہے روک دیا گیا ہے اور نئے طریقے سے جلات دیاکش کی نکتی کیا جانا تک پڑتا کے ساتھ ہونی ہے تو آج اسی پردرشتے میں آج ہم سبھی بدا دی کاری مہلہ گرن سبھی بلوک سے آئی ہماری لالبرہ کرناپور لانچی سبھی تک جگہ سے جو مہلہیں آئی ہوئی ہیں تو ان کا بھی یہ سامجنس ہے کہ وہ ایسی مہلہ کو جلات دیاکش پت کے نکت کریں جو پارٹی میں کئی ورسوں سے کارک کریں اور چونکہ یہ مہلہ کو جو مہلہ دو دن پورو نکتی کی گئی تھی وہ مہلہ انہ پارٹی سے ہمارے پارٹی میں آئی ہیں تو ہمارا یہ مانشہ ہے کہ وہ کودن پارٹی میں رکھے کارن کریں کیونکہ ہم نے بھی کئی ورسوں سے پارٹی کو دیئے ہیں کانگریس پارٹی میں اور آنے والے سامنے میں نگر نکائے چناؤں ہیں اپنے پنچائے چناؤں ہیں اپنے بدھان سبھا چناؤں سے انہیں مہتپون چناؤں ہونے جا رہے ہیں اور اتنی پرستتیوں میں کم سے کم یہ دھیان میں رکھنا چاہیے ہماری پردیس ادکش کا مہلہ سیار نیویدن ہے ہم لوگوں کا ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہماری جتنی مہلہ کانگریس کی جلے کی مہلہ ہیں ورشت مہلہ ہیں کانشت مہلہ ہیں سب کو پوچھ کر یہ نیوکتی کیا جائے اور سب سے پہلے ہماری یہ پراثمیتہ ہوگی جو ورشت مہلہ ہیں 20-25 سالوں سے پارٹی میں کام کر رہی ہیں ان کو پراثمیتہ دیا جائے تو کیا لگ رہا ہے یہ جو نیوکتی ہوئی تھی وہ وہ نیوکتی صحیح نہیں ہے ہمارے سب سے ان کا بھی سواغت ہے رچنالی لارہ جی کا انہیں بھی کشنا کشپد سے جلے میں نوازا جائے گا لیکن مرتبان میں جو نیوکتی ہوئی ہے اس سے ہماری چلے کی مہلہ ہیں بلکل خوش نہیں ہے یہ دی ان کو نہیں ہٹایا جاتا پناہ انہیں کو بنا دیا جاتا ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے دیکھیں گے اس میں ہمارے بھی سابیمان کا سوال ہے کچھ نہ کچھ قدم تو ہم اٹھائیں گے کیا پارٹی چھوڑنے جیسی بات نہیں نہیں پارٹی نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے مہلہ کانگریس کی پدوں سے استیفہ دیں گے پدہ ادھیکاری نہیں رہیں گے نہیں نہیں پدہ ادھیکاری نہیں رہیں گے پارٹی سے استیفہ نہیں دیں گے پارٹی بنے رہیں گے پدوں سے استیفہ دیں گے کیا لگتا ہے اگر وہ پد پہ رہتی ہیں تو کس پرکار سے آپ لوگ کو کیا کام نہیں کریں گے یا کس پرکار کی لکھتیں ہیں نہیں ابھی برکمان میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی مطلب دو تین مہینوں سے وہ ہمارے بیچ میں رہ رہیں گے لیکن کبھی بھی کسی مہلہوں سے ان کی باتشت نہیں ہوتی آتی بھی ہیں تو وہ اپنے آپ میں مست رہتی ہیں تو کیا ایسی مہیلہ جلہ تکشپت پر شبہ دیں گی جو کسی سے نمست تک نہیں چاہتے باتشت تک نہیں کرتے ملنسار تو ہونا چاہیے پورے جلے کا پرابار سمال لیتا ہے کارپتی اس بات کی ہے کہ جسے مہیلہ کا کارکرام مہیلہ کی نیوکتی ہونی چاہیے تو مہیلہوں سے ناپرستاویت ہونی چاہیے پہلی تو بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دس بلاک ہیں دس بلاک میں دس بلاک عددیق سے بیٹھے ہوئے مہیلہ میں ان کی انومتی ہونی چاہیے جتنے بھی پتہ آدیکار یہ جلہ کانگریس سامیتی میں ان کی انومتی ہونی چاہیے اگر جو مہیلہ کو مہیلہ کانگریس پہچانتی نہیں ہے اچھا سے جانتی نہیں ہے ان کو اگر پھروس ورگا سے اگر جلہ عددیق سے بنایا جا اس لیے اس میٹر کو لے کے یہاں میٹنگ رکھی گئی ہے اور یہاں پر مہیلہ وہ رچنہ لے رائے کو اچھے سے جانتی نہیں ہے اگر کوئی پوروس ایک دو پوروس اگر اس کو لے کے آئے اور وہ بولے کہ ہم کو جینے میں پت دو تو ہم کانگریس جواننگ کریں گے تو اس بات سے یہاں کی مہیلہ سائمت نہیں ہے کیونکہ وہ چار مہینے پہلے بی جے پی سے آئی ہوئی ہے بی جے پی کی پرچارہ کھائی ہو تو اگر وہ کانگریس پارٹی میں آتی ہے تو اس کا سواگت ہے ہم اس کا کارے کال دیکھیں گے آگے اور چانس ملے گا تو ہم اس کو پت دیں گے اس میں کوئی دومت کی بات نہیں ہے جی کیونکہ آپ بھی اگر جلہ دیکھ تو اس کے نیچے کام نہیں کریں گے آپ نہیں ایسی سبھی مہیلہ ہوں کی رہا ہے آپ کی بھی رائے ہوگی رہا ہے ہاں 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 اس میں تو مہیلہ کیونکہ ہمارا مہیلہ عدیق سے یہ نیتر اتر کرنے والا اگر کوئی مہیلہ نیتر اتر کرتی ہے یا اتنا بڑا پت سامالتی ہے تو انہوں کا سنچالر ہونا چاہیے اچھے ٹھیک کریں گے اور سبھی مہیلہ خوش ہونی چاہیے اس سے نیوکتی ان کی کس نے دیا تھا سب نیوکتی میں نام تو نہیں جاتے کیونکہ مہیلہ کوئی سائمت نہیں ہے تو ہو سکتا پروسورگ سے ہوئی ہوگی لیکن مہیلہ کانگریس ہے تو مہیلہوں کے حساب سے ہونی تھی ہاں یہ ہمارا ماننا تھا سبھی مہیلہوں نامان تھامنے والی رچنار اللہرے کو جلہ کانگریس کمیٹی کی مہیلہ جلہ ادھیکش پت پر نیوکت کیا گیا تھا جہاں اس نیوکتی کے بعد پردیش کی تمام مہیلہ جلہ ادھیکش پت کی نیوکتی کو رد کر پونہ نئے سیرے سے مہیلہ جلہ ادھیکش پت پر نیوکت کی جانے کی بات پردیش مہیلہ کانگریس کمیٹی کے دوارہ کئی گئی تھی کتوالی فلس نے لامتہ روڑ گرام دھاپیوڑا میں اس سڑھ درگٹنا میں ایک ویکتی کو ہی موت ہونے کے معاملے میں اگیات بہاہن شیلہ کی ویروت اپراہ درش کر جھاچ پرتال شروع کی ہے ابھی تک اس اگیات بہاہن کا پتہ نہیں چل پایا ہے اگیات بہاہن پک اپ بتایا جا رہا ہے کنٹو کتوالی فلس نے گھٹنا کے دو دن بعد بھی اس اگیات بہاہن بہاہن کا پتہ نہیں کر پائی ہے اور بہاہن کی پتہ ساجی کی جاری ہے مرتک ایرپان خان پیتا رمجان خان 47 وش درگا چو گرام دھاپے وڑا نیوازی ہے پرابتہ جانکاری کا نوصار 31 جنور ایکو صوبہ چھار وجے قریب ایرپان خان اپنے گھر کے سامنے ٹیہل رہا تھا اس سمیں مہا سے گجرے اگیات بہاہن ایرپان خان کو ٹھوس مارکہ فرار ہو گیا ایرپان خان کی موقع پر ہی موت ہو جکی تھی اس درگٹنا سے گسائے آکروشید گرامینوں نے روڑ پر ٹائر جلا کر چکا جام کر دیا تھا سڑک کے دونوں اور وہانوں کی لمبی کا تاری لگ گئی تھی جن پرتینیدی اور پرشاسن کے ہستا چھیپ سے گسائے گرامینوں نے چکا جام سماپت کیا کوتوالی فولیس نے مرتک ایرپان خان کی لاز پوش پانم کروا کر ان کے فریجوان کو شوب دیا اور مرگ جاج کے امپران ایرپان خان کو ٹھوس مار کر اس کی ملتیو کاریت کر کے فرار واہن چالک کے ویرود تہارہ 304 بھارتی دنڈے ویدھان 184 موٹر ویکل 8 کے تحت پرات دچ کر اگیات واہن کی تلاس سورو کی ہے انتو گھٹنا کے دو دن بعد بھی اگیات واہن کا پتا نہیں چل پایا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گھٹنا گرام کماری سے بھٹیرہ پیٹرل پم تک اگیات واہن کی ہے جس کے فٹی سی 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 ٹی بھی کیمرے میں قید ہو چکے ہیں سورگیہ ناراین سینگھ کی اس مرتی میں نیہرو سپورٹنگ کلپ کے دبارہ پیچھلے کئی ورسوں سے نگر کے چندر سیکر آجاد میدان میں گولڈ کپ انڈیا ہاکی ٹونورمنٹ کا ایززن پرتیوش کیا جاتا ہے لیکن پیچھلے کئی ورسوں سے چلی آ رہی ہے یہاں پرتیوگیتہ اس وش آجیت نہیں کی جائے گی اس کی پرمک وجہ ایشورٹ آف میدان کا بن کر تیار نہ ہونا جیلے میں ہاکی پرتیوگیتہ کے لیے اوچیت میدان کا نہ ملنا اور ورہ دستر کی پرتیوگیتہوں کے لیے پریشاسنی کنوبتی نہ ملنا بتایا جا رہا ہے جس کے چلتے پرتیوش آجیت ہونے والی گولڈ کپ انڈیا ہاکی ٹونورمنٹ پرتیوگیتہ ایک سال تک کے لیے استغیت کر دی گئی جہاں نیہرو سپورٹنگ کلپ ادیش کے دبارہ نومبہ دوزار بائیس تک ترف میدان من کر تیار نہ ہونا پر سمسط پتہ ادیکاریوں کے ساتھ ہی میدان میں ہی دھرنا پردشن کی جانے کی چیتاؤں نے دی گئی یا تمام جانکاری نہرو سپورٹنگ کلپ کے پتہ ادیکاریوں نے بدھوار کو آئی جیت پترکار بارتہ میں دی ہر برس دسمبر اور جنوری کے مہینے میں ساندار اور جاندار آئیوجن یہاں ہاکی کا ہوتا تھا بالا گھٹ میں نیہرو سپورٹنگ کلپ کے تفتہ ادیان میں ہوتا تھا نرین سنگمار صاحب کی اس مرتی میں ہوتا چلایا پچھلے قریب چوالیس پیتالیس برسوں سے لگاتار اس کا کرم ٹوٹا نہیں ہے پچھلے برس کورونا کی بہنکر بار جو آئی تھی اس کے کارن وہ پرم ٹوٹا لیکن اس کے باوجود اس سال کورونا ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ الٹرنیٹ میدان کی کھوچ کر رہے تھے یہاں پر جو کھیل ادھکاری ہیں انہوں نے بھی ان سے بھی بات کیا ان کو میدان بھی دکھائے ہم لوگ وہ میدان بھی دیکھے اسٹوڈیم گراؤنڈ والا بھی یہاں پر جہاں کبردی ہوئی تھی یہ میدان بھی دکھوائے اور دیکھے بھی انہوں نے بتایا کہ یہاں پر حاکی نہیں ہو سکتی یہ کورونا کال کے پورو کی بات ہے پھر ہم نے وارا سونی کو بھی ایک الٹرنیٹ گراؤنڈ کے روپ میں چنا کہ اگر ہم بہت بڑا آئیوجن پورے دیش کی ٹیمیں نے بلا کے نہیں کرا پاتے تو کچھ ٹیمیں بلا کے پردیش کی یہ کچھ آس پاس کے مہاراست کی چھتیتگڑ کی کچھ ٹیمیں بلا کے یہاں آئیوجن وارا سونی میں بھی کرا سکتے ہیں وہاں کے لئے بھی یوجنا بنائی لیکن کورونا کال ہونے کے کارنٹ کلیکٹر صاحب سے ابھی تین دن پہلے پھر روبرو چرچہ ہوئی تو انہوں نے بولا کہ ابھی تو فلحال ابھی ایک آج مہینے کے لئے کوئی آئوجن یہاں پر ٹھٹ نہیں رہے گا کرنا چونکہ ٹیمیں سب باہر سے آتی ہیں اور کورونا بالا گھاٹ میں بھی ابھی دن میں دن پھائلی رہا ہے کم نہیں اور پارا ٹالنا پڑ رہا ہے اس کے باوجود ہم اس پریاس میں لگا تال لگے رہیں گے اب گرمیوں میں تو ہوتا نہیں ہے لیکن ہم نے کلیکٹر صاحب سے چرچہ کی کی کم سے کم ساسن اور پرساسن اتنا دھیان دے لے ہمارے جلے کے نیتاؤں سے بھی آپ کے مادیم سے ہماری اپیل ہے آدھرنے گوری سنکر بیسین جی سے بھی آدھرنے اپنے جو منسری ہے رام کسور کھاورے جی ہمارے جلے کے جن پر تلیمی ہیں جنہوں نے گاہے بگاہے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پرہا سیکٹرو ٹرف کے لیے کیا ہے ان سب سے بھی آپ کے مادیم سے ہم نتی کرتے ہیں پورے کھیل پریمی جنتہ کی اور سے ادھر آئیو جیت پترکار واردہ کے بعد لمبے سمجھ سے رکت پڑے سچیو کے پت پر سوسیل ورما کی نیوکت کی گئی ہے جہاں سوسیل ورما کی انیوکتی نہیرو سپورٹنگ کلپ کے سمسط پدادی کاریوں کے سرب سمجھتی سے کرتے ہوئے نئے سچیو کو ان کی جمعیداری سوپی گئی بالہ ہٹ جلہ ہاں کی سن جس میں ہمارے سچیو سری ہیرالال ناغو سے تھے ان کے سرگواس ہونے کے بعد یہ پد رکھ پڑا ہوا تھا اور ابھی بہت ہی آوشک ہے کہ جلہ ہاں کی سن کا سچیو کا دکلیریشن تو ابھی ہمارے سوسیل ورما جو سیوانی برد بھی ہو گئے ہیں اور کھیل کے پتی ان کا اپنا ریعان بھی ہے انہیں جلہ ہاں کی سن کا سچیو نیوز کیا گیا آپ کو بتایا کہ نگر پالی کا ہاں کی میدان میں لمبے سمیں سے ایشٹوٹ اپ میدان بنانے کا کاری چل رہا ہے جہاں ورس 2019 میں ہاں کی محاکم پرتوگیتہ کا ایزن کیا گیا تھا اس کے بعد سے ہی ایشٹوٹ اپ میدان ناؤ بننے فنڈ کے لیے ایلاؤٹمنٹ میں دیری سے ہونے کورونال سنکرمن ٹھیکے دار کے دوارہ کاریوں میں کی جا رہی لیٹ لاتے بھی اور جیلے کے انہیں جگہوں پر ہاں کی محاکم کے لیے اچھیت میدان نہ ملنے کی چلتے جیلے میں گولڈ کپ انڈیا ہاں کی ٹونیمنٹ پرتوگیتہ کا ایزن نہیں کیا گیا ہے جو اس ورس آئی جیت نہیں کیا جائے گا موکیچی قصہ ایوام سواس ادھیکاری ڈاکٹر منش پانڈے نے پراتمک سواس کے اندر بھانڈیری کے وارڈ بھائی اندرسین دھوروے ایوام سامودا ایک سواس کے اندر کرنپور کے بھرتیا کرشن کمار گردے کے بینا سوچنا کے لمبے سمجھ سے انپسیت رہنے کے کارن ان کے ویرود ویبھاگی جانج کے آدیس دی ہے ویبھاگی جانج کا دائتو جلہ ملے ری آدھیکاری ڈاکٹر منش جونیجا کو دیا گیا ہے ویبھاگی جانج کے بعد ان دونوں کرمشواری کی سیوہ سمابتی کی کاربائی کی جائے گی ویکاسکن بھائیر کے انترگت پراتمک سواس کے اندر بھانڈیری میں پدستر وارڈ بھائی اندرسین دھوروے تین سو نینیانبے دیوس انہادی کرت روپ سے انوپستیت رہا اسی پرکار سامودائک سواس کے اندر کرناپور میں پدست بھرتیا کرشن کمار گردے اپنی پورو پدست اپنا سامودائک سواس کے اندر لالبرا کے دوران اپنے نیہنطرن کرتا آدھیکاری کو سوچنا دیئے بھی نہ ہی تتہا سکچم پرادھیکاری سے بیدیوت انمتی پرابت کیے بھی نہ آتھفا آقا سفکرت کرائے چار ورسوں سے انوپستیت رہا لالبرا مخیلے سے لگپا بارہ کلومیٹر دور گرام پنچات رٹے گاؤ نیوازی چالیس ورشی رامچند پٹلے کی بانگنگا ڈھوٹی بڑی نہر کی کنال سے نکلی چھوٹی نہر میں ایک فروری کو ڈوبنے سے موت ہو گئی پرابت جانکاری کے نصار رٹے گاؤ نیوازی چالیس ورشی رامچند پٹلے کا کھیت نہر کی کنار اسطیت ہے ایک فروری کی شام چار ورشی گھر سے کھیت پیرا لینے کے لیے لیمہ گیا تھا گنتو شام چھے بجے تک بھا گھر پاپس نہیں آیا تو پریجن کھیت جا کر دیکھے تو رامچند نہر میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کی موت ہو جو کی تھی اس کی سوجنا تتکال ہی پولیس کو دی گئی اور پولیس گھٹنا ستال پر پہنچ کر رامین جنوں کی مدد سے شوکو نہر سے بہا نکال کر آوش شکار بھائی کو انجام دے کر شوکو لال برہ سامودہ ایک سواست کے اندر لائے گیا رات ہو جانے کا کاران دو فروری کی سوفہ گیارہ بجے چکی سکو کے دوارہ پوش مادم کر شوکو پریجن کو شاوپ دیا ہے یہاں ماملے کو چارچ ملیا بڑی نیر کی بات ہے چھوٹا کنال پاتر پھوٹ ہے پھر تو اس میں پھر کارچوار سے دیکھا پھر ہم گاؤ کے اور لوگوں کو بلانے آئے بھول لوگ آئے پھر شاو نمر کو ڈائل اس کے بات پھر شاو نمر آئے رونے وہاں نکال لیا گیا راتے میں نکال لیا گیا ابھی کیا جا رہے آپ یہاں پی ام کرا جا کیا اندرسہ لگ رہا آپ کیسے کریٹ ہوئیوں گے لائل برہ نگر مکھیلے کے گرام پنچھایت پانیر وانی کے بار نمبر بارہ شانتی نگا نباسی چوبیس وش مہیلا مہیما بھہرم نے ایک فروری کو تھانا پہنچ کر اپنے پتی پرابین بھہرم ساس نندنی بھہرم نند پریہ بھہرم پریتی تھاکرین کھلاپ تہج کی ماں کو لے کر کیروسین ڈال کر جندہ جالانے کی کوشش کرنے کاروپ لگا کر ریپورٹ درج کروائی تھی پولیس نے اکتہ ماملے کو گمبرتہ سے لیتے ہوئے ریپورٹ درج ہونے کے باد پرابین بھہرم کو گرپتار کر لیا لہو ہم دو پھروری کو نیالہ وارشوں نے پیس کر ماہ سے اپچیل بھیج دیا ہے پولیس سے پرابت جانکاری کھنسا چوبیس وش مہیلا مہیما بھہرم کا مہیما بھہرم کا پانچ لاکھ روپے لے کر آنے کے لیے پریشان کرتے تھے جس کے بعد مہیلا کے ماہ کے پکچھ نے پرابین کو تین لاکھ روپے دیئے تھے اس کے بعد بھی اس کے سسرال پکچھ کے لوگ اسے تہج کے لیے پرطاڑیت کر مارپیٹ کرتے تھے جس کے بعد دسمبر دو جار بیس میں وہاں اپنے ماہ کے چلے گئی تھی کچھ دن پہلے ہی جب ماہیما اپنے گھر لوٹی اس دوران ان کی ساس ساس ناند کے دبار مارپیٹ کر کریوشن ڈال کا جندہ جلالنے کا پریاست کیا گیا پولیس نے پرارتھیا کی ریپورٹ پر پتی پرابین بھہرم ساس ناندنی بھہرم ناند پریہ بھہرم پریتری تھاکر کے خلاف بھارتی دنڈی ویدھان کی دہارہ 307 4892 323 506 24 دہج پرتیسید ادھینیم کی 1961 کی دہارہ 34 کے تحت ماملہ پنجیبت کیا ایمام پرابین کو گرپتار کر دو فروری کو نیالہ بارشن میں پیس کر وہاں سے اوبجل بھیج دیا ہے ایمام ساس ناند کو سماشہ لے کے جانے تک گرپتار نہیں کیا گیا